انڈیا الائنس کے اندر فوڈ پڑ چکی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہوں عمر عبداللہ ہوں یا محبوہ مفتی ہوں جس طریقے سے گپکار کا آج کہیں پہ وجود نہیں رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ گپکار 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 لیکن وہ گپکار کی تمام وہ چیزیں خاتمے پہ پہنچ چکی ہیں اسی طریقے سے انڈیا الائنس میں ہمارے پر زرائے کے حوالے سے اطلاع آئی ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہوں یا عمر عبداللہ ہوں یا ان کے پارٹی کے ورکرز ہوں وہ کہیں نہ کہیں سہمت نہیں ہے میڈم عبوبہ مفتی اور ان کی جماعت سے وہ سیٹ شیئر نہیں کر سکتے ہیں یہ سیٹ شیئر کرنا بھی چاہیں تو ان کے ورکرز اس چیز کے لیے مطمئن نہیں ہے چاہے وہ ساؤتھ ہو چاہے وہ نورتھ ہو چاہے وہ سینٹرل کشمیر ہو چاہے وہ شری نگر ہو آپ کو میں ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ جی عمر عبداللہ جی لگاتار جمہو کشمیر میں کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ انڈیا الائنس کے تحت میڈم عبوبہ مفتی کے ساتھ کہیں پہ سیٹ شیئر کرنے کے لیے راضی نہیں ہے یہ ہمارے پاس سورسز کی جانکاری آئی ہے وہ اس چیز سے مطمئن نہیں ہے کہ ساؤتھ میں اگر کل کوئی الیکشنز ہوں تو وہاں پہ انڈیا الائنس کی جانب سے میڈم عبوبہ مفتی کو پریورٹی دی جائے اگر وہ سہمت ہو بھی جاتے ہیں نیشنل کانفرنس کے ریڈر لیکن ورکرز نہیں ہیں نیشنل کانفرنس کے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ پی ڈی پی کے حق میں نہیں جانا چاہتے ہیں وہ اپنے لیول پہ اپنی جماعت کے لیول پہ خود ہی الیکشن کو کنٹیس کرنا چاہتے ہیں تو جمہو کشمیر میں انڈیا الائنس کا وجود دیرے دیرے ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اس سے پہلے آل پارٹی میٹنگز ہوئی ان پارٹی میٹنگز کا کوئی بھی مقصد نہیں نکل کر آیا ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب عمر عبداللہ جی محبوبہ مفتی جی ہوں وقار رسول وانی ہوں رامن بلہ جی ہوں لال سنگ جی ہوں لیکن جب لال سنگ جی کے اوپر بات آئی تو کسی بھی نیتا نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا کسی بھی نیتا نے کوئی اپنی بات کو سامنے نہیں رکھا سب نیتاؤں نے خاموشی اختیار کر لی اور اسی طریقے سے اب انڈیا الائنس میں جب الیکشنز کی باری آئی ہے تو ساؤتھ کے اندر نورت کے اندر سنٹرل کشمیر کے اندر کہیں پہ بھی نیشنل کانفرنس جو ہے وہ پی ڈی پی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہے نیشنل کانفرنس نے اپنی ایک بڑی ریلی کے اندر جو ٹنگ مرک کے اندر ہوئی ہے وہاں پہ باتوں ہی باتوں میں میڈم عبو مفتی کو قریبی ساتھی سمجھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ سرکار ہے جس نے بی جے پی کے ساتھ مل کر یہاں پہ الائنس کیا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ کس طریقے کے حالات کو بنا کر سامنے لیا کس طریقے کے حالات یہاں پہ کریٹ کیے اور آج عمر عبداللہ جو فارمر چیف منسٹر ہے وہ بھی پی ڈی پی کی جماعت سے سائمت نہیں ہے ان کے ساتھ الائنس کرنے سے کسی ہاتھ تک سائمت نہیں ہے یہ زیرائی سے ہمیں جانکاری آئی ہے یہ سورسز کی ہمیں جانکاری ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ ان کی جماعت نیشنل کانفرنس ہو وہ پی ڈی پی کے ساتھ ووٹ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ پی ڈی پی کے ساتھ اپنا ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو راجوری انتناگ یہ سیٹ ہے اس پہ گجر بکروال لیڈر بھی ایک بہت بڑے ہیں جنہیں پہلے اس چیز کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ وہ ایزے ایم پی کے الیکشن کے لیے کانٹیس کریں بعد میں انڈیا ایلائنس نے یہ دل میں ہی ایک فیصلہ کر لیا تھا سورسز کی جانکاری ہے کہ وہ وہاں سے پی ڈی پی کے ایک بڑی نیتا کو سامنے لانا چاہیں گے اور ان کی کمپائننگ اس لیڈر کو کرنی ہوگی لیکن بعد میں اس لیڈر نے بھی انکار کر دیا کہ وہ بھی اس کمپائننگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں تو اس لیے نیشنل کانفرنس کسی حد تک جو ہے وہ پی ڈی پی کے ساتھ ووٹ شیئر کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ پی ڈی پی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے یقیناً طور کے اوپر الائنس کرنے میں یا وہ اپنے آپ کو پی ڈی پی کے ساتھ ووٹ شیئر کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے کیونکہ یہ نیشنل کانفرنس کے نتاؤں کا فیصلہ نہیں ہے یہ میں کلیر کرنوں یہ فاروق عبداللہ کا یا عمر عبداللہ کا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ نیشنل کانفرنس کے ساؤتھ کے ورکرز کا ہے انگلیش بوسٹر میں خاص کیا ہے یہ انگلیش سپنگ کورس پر ممنے اردو اور کشمیر ترجمے کے ساتھ ساتھ ایک کانور سیسٹر کتاب ہے بچوں کو رٹا لگا کر یاد کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ انٹرکشن سے ہی ان کی سپنگ ایبلیٹی بوسٹ ہوتی ہے اس میں وہی کانٹنٹ ہے جس کا ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں کالٹ پرنٹی کے ساتھ ساتھین زبانوں میں ایک ریمر ہے اگر آپ اس کتاب کو منگوانا چاہتے ہیں تو دیا گئی نامر پر آئبتہ کریں یہ وہاں کے ان عام شہریوں کا جو آج تک نیشنل کانفرنس کے ساتھ رہے ہیں یہ نورت کے نیشنل کانفرنس کے ورکرز کا فیصلہ ہے یہ سنٹرل کشمیر کے نیشنل کانفرنس کے ورکرز کا فیصلہ ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں پی ڈی پی کو اس وقت میں سپورٹ نہیں کرنا ہے اور وہ خود مختیار جو ہے وہ الیکشنز کے لیے تیاریاں کریں گے اور وہ آگے الیکشنز میں پارٹی سپیٹ بھی کریں گے جہاں ایک طرف پورے ہندوستان کے اندر انڈیا الائنس کا چرچہ ہو رہا ہے وہ اندوسری اور جمع کشمیر کے اندر انڈیا الائنس بکھرتی ہوئی دکھ رہی ہے انڈیا الائنس کے نیتہ لوگ جو ہیں وہ پروپر طریقے سے کہیں پہ بھی نظر نہیں آ پا رہے ہیں اور اس میں عمر عبداللہ جی جو ہیں وہ اپنی زبان کے بڑے پکے ہیں اس لیے ڈاکٹر فارغ عبداللہ اور عمر عبداللہ جی اپنی بات کا کلیر سا جواب یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ جمع کشمیر کے اندر پی ڈی پی کے ساتھ اگر جانا بھی جائیں گے انڈیا الائنس میں لیکن ان کے ورکرز نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ورکرز کا بھی ایک بہت بڑا رول رہتا ہے اور جو جمع کشمیر کے اندر ورکرز ہیں اس وقت ان کے جو کام کر رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر وہ لوگ پی ڈی پی سے سائمت نہیں ہیں وہ انڈیا الائنس میں پی ڈی پی کو سپورٹ کرنے سے سائمت نہیں ہیں تو یہاں پہ ان دونوں جماعتوں کے بیچ میں بھی کافی تقرار دکھائی دے رہی ہیں لیکن فیلال کانگرس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کیونکہ کانگرس جماعت کا جمع کشمیر کے اندر وجود نہیں ہے اس لئے کانگرس کی جماعت جو ہے وہ یقینا طور کے اوپر اپنا حتمی فیصلہ سامنے دینے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن اسی طریقے سے جمع کشمیر کے اندر الگ الگ مقامات پر ریلیز ہو رہی ہیں اور نیشنل کانفرنس جو ہے وہ جم کر ریلیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ ریلیز کو بڑے بہترین طریقے سے کر رہے ہیں اور عمر عبداللہ بھی ہر جلسے میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اشارہ پی ڈی پی کی طرف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت میں سرکار بی جی پی کے ساتھ بنائی اور اس کا نقصان پورے جمع کشمیر کو بگتنا پڑا حالانکہ اس وقت میں انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے وہ کانگرس اور غلام نبی آزاد سب اس وقت میں تھے سرکار کے اندر ان کی جانب سے بھی انکنڈیشنل سپورٹ دیا جا رہا تھا ڈاکٹر فارق عبداللہ بھی میڈم ابوہ مفتی کو انکنڈیشنل سپورٹ دے رہے تھے لیکن یہ ان کا اپنا ایک فیصلہ تھا کہ وہ بی جے پی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں شاید ان کے ایڈیالوجی اٹل بیہاری واجپائی جی کے ساتھ ملتی تھی اسی لیے ان کا یہ فیصلہ تھا لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس وقت کے الائنس سے انہیں اتنا بڑا نقصان پہنچے گا آج پی ڈی پی کی جماعت کے اندر چند انگلیوں پہ گننے والے جو ہیں وہ نیتا لوگ رہ چکے ہیں جو سینئر ہیں جن کا کافی اچھا ایکسپیرینس ہے باقی ساری جماعت میں استیفہ دے کر الطا بخاری کی جماعت جمہو کشمیر اپنی پارٹی کو جو ہے وہ جوئن کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے تو ایسے حالات کے اندر اب انڈیا الائنس بھی جو ہے وہ جمہو کشمیر میں بکھرتی ہوئی دکھ رہی ہیں انڈیا الائنس کا بھی جمہو کشمیر میں وجود نہیں دکھائی دے رہا ہے اور اب جو ریسنٹلی سٹیٹمنٹس بھی دیے جا رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے بڑے نیتاؤں کی طرف سے وہ سٹیٹمنٹ سیدھا کاؤنٹر کرتے ہیں پی ڈی پی کے نیتا کو یعنی کہ پی ڈی پی کے صدر کو میڈم احبوہ مفتی کو اور ان کی پالسیز کو تو یہاں پہ جمہو کشمیر میں انڈیا الائنس کا ابھی کہیں پہ وجود نہیں ہے یہ میں آپ کو کلیر کرنوں اور ایک پھوٹ سی دونوں جماعتوں کے اندر پڑی ہوئی ہے جو باہر نکل کر نہیں آ رہی ہیں لیکن ذراعہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ورکرز پی ڈی پی کو سپورٹ کرنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ پی ڈی پی کی جماعت کے ساتھ انڈیا الائنس کے اندر جو ہے وہ مدد وائی انداد کرنے کے لیے تیار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے دم کے اوپر اس الیکشن میں کنٹس کریں نیشنل کانفرنس اور جتنے ان کے حق میں ووٹ پڑھ سکتے ہیں اتنی بہترین کارگردگی کے ساتھ وہ اپنا گراؤنڈ بنا کر اس الیکشن کی تیاریاں کرنا شروع کرنے اور اسی طریقے سے میڈم ایبوہ مفتی بھی اپنے لیول پر کام کریں تو بہتر ہے اگرچہ وہ ایسے حالات کے بیچ میں نیشنل کانفرنس سے مدد لینا چاہے گی انڈیا الائنس میں تو شاید نیشنل کانفرنس کے ورکرز جمہو کشمیر کے اندر تیار نہیں ہیں یہ ہمارے پاس ایک خاص ریپورٹ آئی جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں